نمسکار دوستوں آپ سبھی کا کریک ایکجام آن لائن میں ہاردک سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم گت ورشوں میں پوچھے گئے انڈین جوگریفی سے لیٹڈ پریویس ائر کیوشنز کرنے والے ہیں دوستوں جو کی ہر ایک سٹیٹ کے ایکجام میں الگ لگ پوچھے گئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیڈ ماسٹر ایکجام دو ہزار اٹھارہ میں پوچھے گئے کیوشنز کو کرنے والے ہیں دوستوں اسی پرکار ہم لگ بھگ ایک ہزار کیوشنز اس پرکار کے کریں گے اور آپ کو بتا دوں میں آج کی اس ویڈیو میں ہم لگ بھگ تھرٹی کیوشنز کو کرنے والے ہیں تھرٹی کیوشنز کو ہم کور اس ویڈیو کے اندر کریں گے دوستوں اس سمیہ کو بھی ہم بڑھا دیں گے ایک بار آپ اس پر اچھا فیڈویک اپنا دیجئے اپنے دوستوں کے شاہد اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کر کر ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگتا ہے اسی پرکار دوستوں ہم ہسٹری کے بھی گتورسوں کے پرسنل لائیں گے اس کے بعد جو بھی آپ بتاؤ گے اس حساب سے ہم کیوشنز کو لے کر آتے رہیں گے آپ کسی بھی سٹیٹ کے ایک جام کی تیاری کر رہے ہو چاہے وہ ہریانہ ہو راجستان ہو یو پی ہو یعنی اتر پردیس آپ کا پھر بیہار کیوں نہ ہو ان سبھی ایک جام میں یہ کیوشنز پوچھے جاتے ہیں دوستوں اور یہی کیوشنز لگ بھگ ریپیٹ ہوتے ہیں آپ یہ مان کے چلو کہ لگ بھگ ستر سے اسی پرسنٹ کیوشنز جو ہے نا وہ یہی ہوتے ہیں وہ یہی کیوشنز ریپیٹڈ ہوتے ہیں سبھی ایک جام میں سے اور وہ آپ ایک بار لگا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا آپ اس کیوشن پیپر کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سرچ کر کر اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو میں آپ کو آپ کو اپسنز آنسور دوں گا وہ اوفیزل کی کے ادار پر ہوں گے چلتے ہیں دوستوں نیکسٹ جو ہمارا پہلا کیوشن ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کر کر ایکھا بھارت میں کتنے راجوں سے گجرتی ہے کتنے راجوں سے ہو کر گجرتی آپ کو بتانا ہے دوستوں تو اس کے لئے رائٹ آنسور رہے گا تین نمبر اپسن آٹھ راجوں سے گجرتی ہے کیا آپ کو پتا ہے وہ کون کون سے آٹھ راجی ہیں دوستوں جانئے تو پہلا راجے ہم جانیں گے گجرات ہے اس کے بعد راجستان آتا ہے اس کے بعد مدھے پردیش اس کے بعد ہم چلتے ہیں پسچم بنگال ترپورا میجورم ہے دوستوں اور اس کے بعد چھتیس گڑ ہے اور اس کے بعد کیا ہے جھار کھنڈ ہے دوستوں کیا ہے جھار کھنڈ اس کے بعد آئے گا تو اس پرکار یہ ہماری آٹھ جلے ہیں سور دوستوں راجے ہیں جہاں سے کرکریکہ ہو کر گزرتی ہے دوستوں میں آپ کو راجستان سیلیٹ تھوڑا سا ایک اور انیے ٹوپک بتا دیتا ہوں تو راجستان کے کن دو جلوں سے گزرتی ہے دوستوں یہ جو کرکریکہ ہے راجستان کے کن دو جلوں سے گزرتی ہے تو دوستوں بانسواڑا اور ڈنگرپور سے ڈنگرپور سے گزرتی ہے اور بانسواڑا سے ہو کر گزرتی ہے دوستوں چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ کیوشن پہ یہ نمبرنگ بھی دوستو میں نے اسی حساب سے رکھی ہے جو اس ایکجام میں آئی ہوئی ہے کماؤ آپ سے پوچھا گیا ہے ہمالیہ ندیوں کے مدھیہ وستریت ہے اور یہ کماؤ جو چھتر کس مطلب آپ کو بتانا ہے کن ندیوں کے مدھیہ وستریت ہے ستلجوے کالی ندی کے مدھیہ چھتر جو چھتر ہے نا دوستو اس کو کماؤ کہا جاتا ہے چلتے ہیں آج کے نیکسٹ کیوشن پر لونی کا اتری چھتر کیا کہلاتا ہے آپ کو بتانا ہے لونی کا اتری چھتر ہے اس کو تھالی کہا جاتا ہے دوستو تھالی اپسن میں کبھی نہ ہو تو تھال بھی لکھاتا ہے کبھی کبار کیا آتا ہے تھال بھی کبھی کبار اپسن میں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بھی رائٹ آنسر ہوگا لیکن آپ یہ مان کے چلئے تھالی اور تھال آپ کو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ملے گا کیونکہ دوستو جیسے انگلیس میں تھالی بھی لکھا جاتا ہے تو تھال بھی لکھا جاتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایسا دھیان رکھیں گے آپ چلتے ہیں نیکس پہ پسچم بنگال میں ہونے والے مانسون پورو ورسہ کو کیا کہا جاتا ہے مانسون پورو ورسہ کو آپ کو یہاں پر بتانا ہے تو اس کے لئے کال ویساکیس کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کال ویساکیس کو کہا جاتا ہے دوستو چلتے ہیں ہم نیکسٹ کیوشن پہ جانتے ہیں کیا کہتا ہے کوپین کے جلوائیو ورگی کرن کے انصار اے ایم ڈبلو جلوائیو بھارت کے نمانکت میں سے کن راجیوں میں ملتی ہے کن راجیوں کے اندر دوستو یہ ہے اس کے لئے دوستو یہ رہا ہمارا اگلا اوپسن تو اس کے لئے رائٹ ہوگا ہمارا چا نمبر اوپسن گوہ کے دکشن میں بھارت کا جو پسچم تٹھ ہے وہاں پر ہم کو اے ایم ڈبلو جلوائیو ملتا ہے دوستو اور کوپین کا ورگی کرن دوستوں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کمپلیٹلی اس کو پڑھ لیجئے چاہے آپ سٹیٹ لیول پہ کر رہے ہو تو آپ کے سٹیٹ کے حساب سے اس کو پڑھئے اور پلس اگر آپ کے انڈین جیوگرافی کا سلیبس ہے تو آپ اس کو انڈین جیوگرافی کے ادھار پر بھی اس کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے دوستوں کوپین کے جلوائیو ورگی کرن سیکیوشن اگزیام میں ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں آپ کو اس کا پیڈی ایف نہیں ملنے والا ہے بھی جیسے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو آنے والے سمیے میں ہم آپ کو لگ بھگ ایک ہزار کیوشنز کا پیڈی ایف ایک ساتھ پروائیڈ کروا دیں گے اس کے لیے آپ کو ایک ماتر سہیوگراسی دینی ہوگی اوڈیسا وے اندرپردیس میں ستھانرنتریت کرشی کی جاتی ہے اس کو بتانے ہے آپ کو کیا کہا جاتا ہے اوڈیسا وے اندرپردیس کے اندر کی بات ہے تو پوڑو کہا جاتا ہے اوڈیسا اکیلا پوچھے تو پوڑو ہے اور اندرپردیس پوچھے تو پوڑو ہے تو دونوں میں اس کو کیا کہا جاتا ہے پوڑو کہا جاتا ہے اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھارت میں نمانکت فصلوں میں سے کون سی کاوتپادن دوہجار سولہ سترہ کی تنلا میں ورس دوہجار اٹھارہ سترہ اٹھارہ میں پوچھا گیا ہے کم ہونے کا انمان کیا گیا ہے دوستو گہوں کی فصل کیا رہے گا اس کے لئے رائیت آنسور گہوں کی فصل کیا ہے کم ہونے کا انمان کیا گیا ہے اب دوستوں یہ رہا نیکسٹ کیوشن پوچھا گیا ہے آپ سے نمانکت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے جو کہ دوستوں آپ کو دیکھنا ہے خنج دے رکھا ہے اس کے لئے خنن چھتر دے رکھا ہے اس کا مطلب ہوا یہ سمیلت کیسے نہیں ہے آپ کو دیکھنا ہے خنج اور وہ کس چھتر کون سے خنن چھتر کے اندر ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بوکس ایڈ جو ہے کالا ہنڈی کورپوٹ یہ بلکل صحیح بات ہے اس کی نیچے کے اپسن یہ رہے آپ کے میگ نیز آپ سے کہا گیا ہے تو بالا گھاٹ وچھندوڑا میں ہی ہوتا ہے تنگسٹن ہے دیگانا ویب بانکورا کے اندر ہوتا ہے دوستوں یہاں پہ دیکھئے یہ تامبہ دے رکھا ہے آپ کو ہوتری ورامگیر دوستوں گلت ہے ہوتری ورامگیر کے اندر نہیں ہوتا اب آپ سنیں اس کو دھیان سے کہاں ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں جو تامبہ ہے وہ سروہ دیکھ بھارت میں کہاں پر ہوتا ہے کہاں پر خنن کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے دوستوں راجستان کے اندر راجستان کے اندر ستھان کونسا ہے تو دوستوں کھیتڑی ستھان پر یہ سروہ دیکھ خنن کیا جاتا ہے اس کا کھیتڑی پر راجستان راجستان میں کھیتڑی چلتے ہیں دوستوں نیکسٹ پر آپ سے پوچھا گیا ہے بھارت میں سروہ دیکھ کرومائٹ اتپادک راجے کون سا ہے کم ہے سوٹ ویڈیو ہے بیس کیوشن نہیں ہم کو زیادہ کرنے چاہیے تو آپ اپنا اس ویڈیو پر اچھا ایک فیڈبیک دیجئے پھر ہم اس ویڈیو کو ایک لمبی لیندھ کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ہم اسی پرکار پریویس ایرس کیوشن کرنے والے ہیں پہلے ہم جوگرفی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم ہسٹری کو کمپلیٹ کریں گے اسی پرکار اگر آپ پھر اپنے سٹیٹ کے حساب سے آپ بتا سکتے ہو کون سے سٹیٹ کا آپ کو پہلے سٹیٹک جی کے جیسے آپ کے سٹیٹ کا جی کے چاہیے راجستان سے ہو ہریانہ سے ہو تو اس کا آپ بھی ہمیں کومنٹ کر سکتے ہو اس حساب سے ہم پہلے ویڈیو اس پر لے کر آئیں گے جو کہ آپ کے پریویس ایرس کیوشن آپ کو صرف ایک ستھان پر اکھٹے مل جائیں گے دوستو سبھی الگ الگ پیپروں سے اکھٹے کر کر آپ کو دینے والے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ پہ نمانکت کتھنوں میں سے کونسا صحیح نہیں ہے دوستو آپ کو بتانا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلاہی لوہا استپاد سینٹر تاپ ویڈیوت گرہ سے پرابت کرتا ہے صحیح بات ہے اس کی راورکیلا لوہا استپاد سینٹر جو ہے ہندوستان سٹیل لیمٹڈ کے نینترن میں ہے کونسا راورکیلا لوہا استپاد اوکے دوستو یہ بھی بات اس کی صحیح ہے لیکن ویڈیوت گرہ لوہا استپاد لیمٹڈ کی ستاپنا زرمنی کے سہیوگ سے نہیں کی گئی ہے دوستو تو اس کیوشن کے حساب سے ہمارا رائیٹ آنسور رہے گا تین نمبر اوپسن اب چلتے ہیں نیکسٹ پہ ٹیٹی کاکا جھیل کس مہادویپ کے اندر ستیت ہے آپ کو بتانا ہے تو ٹیٹی کاکا جھیل دکشنی ایمریکہ کے اندر ہے کہاں پر ہے دکشنی ایمریکہ کے اندر ہے اب چلتے ہیں دوستو سوچی ایک کو آپ کو سوچی دو سے سمیلت کرنا ہے صحیح کا چین کرتے ہوئے آپ کو کوٹ کا اترت دیتے ہوئے چلنا ہے کوٹ دوستو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے آپ اس کو دیکھ لیجیے پورا دھیان سے میں آپ کو ساتھ میں بتا دیتا ہوں دست اے لوٹ تو دوستو اس کے لیے رائٹ رہے گا دو نمبر ایران کے ساتھ اس کو میل ہو جائے گا نوبیین مرسطل جو ہے دوستو وہ کہاں پر ہے سوڈان کے اندر ہے جو مجابے مرسطل ہے نا دوستو وہ کہاں پر ہے سنیقتراج ایمریکہ کے اندر یعنی ایک نمبر ہو گیا اس کے لیے اور رب الکھالی جو ہے سعودی عرب کے اندر ہے رب الکھالی تو یہ ہو گیا یہ دیکھو دوستو دو تین ایک چار ہمیں یہ اپسن دیکھنا ہے ہماری اپسن کے اندر یہ دیکھئے دوستو دو نمبر کہاں سے شروع رہا ہے ایک تو دو نمبر اس میں آ رہا ہے اور اس میں دو تین آ رہا ہے پھر دوستو یہ دیکھو چار آ گیا یہ تو نہیں ہو سکتا پھر دو تین ایک چار یہ اس کے لئے رائٹ آنسور ہو جائے گا دوستو یہ اوفیسیل کی کہ ہدار پر میں آپ کو آنسور بتا رہا ہوں پھر بھی اگر آپ کو کوئی دکت لگے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے ہم آپ کی سنکھا کو دور کرنے کا پریاس کریں گے گرین لینڈ اور بیفند ویپ ویبھکت ہیں کون سے جل ڈمرو کے مدھے ان کے مدھے ہیں دوستو جو ان کو بیبھکت کرتا ہے گرین لینڈ کو اور بیفند کو تو یہ رہے آپ کے اوپسنز اس کے لئے ہمارا رائٹ آنسور رہنے والا ہے ڈیویس جل ڈمرو مدھے دوارہ ان کو بیبھکت کیا جاتا ہے یعنی دوستو یہ اس کو بیبھکت کرتا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پہ سوانہ پرکار کی زلوائیو ویسیشت ہے کن اکشانشوں کے مدھے اکشانشوں کے مدھے آپ سے پوچھا گیا ہے کن اکشانشوں کے مدھے دوستو پانس ڈگری سے بیس ڈگری اور پانس ڈگری سے بیس ڈگری ڈکشنی تھی تو یہ رہے آپ کا رائٹ آنسور تین نمبر اوپسن اس کے لئے رائٹ رہے گا آپ سے پوچھا گیا ہے کون سا سمیلیت نہیں ہے یعنی پون دے رکھی ہے اور اس چھتر کا نام دے رکھا ہے جہاں پر وہ پونے چلتی ہے تو فوہان پونے جو ہے سویجر لینڈ کے اندر چلتی ہے یہ صحیح بات ہے اس کی دوستو اس میں یہ دیکھیں ایک گلت تھا باقی تین سہی ہے تو وہ بھی آپ کے لئے کیوشنز بن سکتے ہیں تین سہی ہیں ان کو آپ ساتھ کے ساتھ دھیان رکھو گے ایک گلت ہے اس کو تو دیکھنا ہی ہے جو تین سہی چل رہی ہے وہ ضرور آپ کو دھیان دینا ہے اس سے آپ کے تین اور کیوشنز کلیئر ہونے والے ہیں پیمپیرو دکشن امریکہ میں چلتی ہے صحیح بات ہے اس کی حبوب سڈان میں چلتی ہے بوران اس میں کناڈا کے اندر نہیں چلتی تو کیوشنز کے لئے ہمارا رائٹ آنسو رہے گا چین نمبر چلتے ہیں آج کے نیکسٹ پہ نیمن لکھیت میں سے کونسا ایک چھتر بھومدے ساگریہ پرکار کی جلوائیو کا نہیں ہے کونسی جلوائیو کا بھومدے ساگریہ جلوائیو پرکار کا نہیں ہے تو اوتری نیوزی لینڈ اس جلوائیو کا نہیں ہے دوستوں باقی سبھی ہیں لیکن بھومدے ساگریہ پرکار کی جلوائیو کا کون نہیں ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اوتری نیوزی لینڈ نہیں ہے اب آپ سے کہا گیا ہے ان میں سے کونسا ویٹامین گھاؤ کے بھرنے میں ساہک ہوتا ہے دوستوں تو تین نمبر اپسن رائٹ رہے گا ویٹامین سی کونسا رہے گا تین نمبر رہے گا ویٹامین سی گھاؤ کے بھرنے میں ساہک ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی